ہلو گائز ایک بفر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کی اپنی فیملی 24x7CA زون میں تو آج کا جو موڈل پیپر ہے یہ اسپیشلی ہے بی سی اے والوں کے لیے لیکن یہاں پہ اگر آپ کی انٹرنس اگزیم میں آنے والے دنوں میں جو ہونا ہے اس میں اگر انٹرنس سلیبس میں جی کے انگلیش منٹل اپیٹیوڈ یا ریزنگ یا سبجیکٹس ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یوسفل چیزیں ہونے والی آپ کو کوششنز مل جائیں گے اور ہماری ای بک کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہی ہوگے اور اگر نہیں جانتے ہو تو ابھی بھی ٹائم ہے اگر آپ کا کل بھی پیپر ہے جو بی سی اے والے ہیں ان کو بھی بول رہا ہوں ریزنگ آپ کے میں آئے گی منٹل اپیٹیوڈ آپ کے میں آئے گا اور جی کے آپ کے میں آئے گا جی کے کا ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کرنٹ افیرز وہاں سے بھی کوششنز بن سکتے ہیں تو یہ سبھی کا پورا آپ کو مکششر ہم اس ای بک میں دے رہے ہیں دو ماسٹر ویڈیوز کے تھرو ہم آپ کو ماتر چار گھنٹے میں پوری ریزنگ کور کروا رہے ہیں اور پوری منٹل اپیٹیوڈ کور کروا رہے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے جلدی سے آپ اس کو فیل کر دیجئے فارم اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو کوئی زور زبرزستی نہیں ہے لیکن ایک پرسنل سجیشن ضرور ہے کیونکہ ویڈیوز بھی پڑی ہیں ہماری ویڈیوز بھی اپروڈڈ ہیں یوٹیوب پر but اب کم ٹائم میں کیسے آپ کو سب کچھ کور کرنا ہے تو e-book is the solution باقی آپ کی مرضی ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے جیسے ہی آپ فارم فیل کریں گے اس کے بعد ہمیں واتس اپ کر کے ضرور بتا دیجئے گا یا کال کر دیجئے گا جن کا کل اگزیم ہے یا آنے والے دنوں میں اگزیم ہے واتس اپ پہ بھی تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے واتس اپ کا نمبر وغیرہ آپ جب فارم فیل کروگے تو اس میں دکھ جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کمپیوٹر سائنس کے کچھ کوشنز رکھے ہیں دیکھئے کمپیوٹر بیسکس اور کمپیوٹر سائنس میں فرق ہے ٹھیک ہے تو جو بی سی اے والے ہیں ان کو میں بولوں گا کہ آپ کے جو سلیبس ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس سے کوشن آئیں گے تو میک شور آپ کمپیوٹر سائنس کے لیول کے کوشنز پڑھیں وہ میں آپ کو ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پورا نچوڑ ایک طریقے سے جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ میں بتاؤں جو بھی یہاں پہ چانسز ہیں کوشنز بننے کے تو پہلا کوشن ہے اور ایک چیز بتا دوں جو نون بیک گراؤنٹ کمپیوٹر سے ہیں مطلب جن کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بھی نولیج وغیرہ نہیں ہے تو وہ یہ کوشنز کو رٹ لیں گے اور جن کو ہے ان کو تو سمجھ میں آئے گئی لیکن جن کو نہیں ہے تھوڑی بھی نولیج تو وہ یہ سب کوشنز کو رٹ لیں گے ٹھیک ہے یہی ایک مادر طریقہ ہے اور یہاں سے کوشنز بنیں گے کیونکہ بیچی ایک کا پیپر ہے اور وہاں پہ کمپیوٹر سائنس آنی ہی آنی ہے تو anything about which you store information in the database is known as entity اوکے next یہاں پہ c is a high level language میں آپ کو بھی یہی بولوں گا کہ بھائی دیکھو میں چاہتا تو آپ کو mcq type میں کروا سکتا تھا لیکن آپ کا time waste ہوتا تو اس لئے میں نے آپ کو one linear کروا دیا جسے آپ کو data زیادہ مل جائے اور آپ پڑھ سکو کم سمیے میں زیادہ باقی آنے ابھی جو آگے جو questions کچھ آیں گے اس میں mcq بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں model paper آپ کو ایک طریقے سے احساس کرائے گا کہ اگر آپ اس سمیے paper دے رہے ہو پڑھنے کے بعد تو آپ کتنا score کر سکتے ہو باقی یہاں پہ میں آپ کو یہی بولوں گا کہ یار مطلب آپ کو لگے گا کہ میں آپ کو جبردستی کر رہا ہوں but it's a personal solution کیونکہ reasoning اور mental aptitude یہ تو ایسے subjects ہیں جن میں اگر آپ نے time دے دیا اپنا صرف چار گھنٹے کے لئے میں بول رہا ہوں بھائی ebook اگر لوگے تو چار گھنٹے اگر آپ نے دے دیئے تو اس میں سے آپ کا ہر ایک question آپ کر لوگے reasoning کا بھی اور mental aptitude کا بھی تو جو کی scoring part ہے باقی gk کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہاں سے دے دیں لیکن still ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو چیزیں کروائیں اور ابھی آپ نے دیکھا یہ پسلا ہمارا جو بھی record رہا ہے questions فسا کر دکھائیں تو اوپر والے کی دعا سے سب چیز اچھا چلا ہے اور آگے بھی hopes ہو کہ آپ کا بھی paper اچھا جائے گا تو چلیے باقی ہم class کو continue کرتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے description box میں آپ کو ebook وغیرہ کا link دیا ہوا ہے c is a high level language دیکھیں c language ہوتی ہے computer programming کے لئے جو ہم programming میں use کرتے ہیں c level language اگر آپ o level کروگے تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا SQL یہاں پہ queries سے related ہے یاد رکھے گا SQL کا full form structured query language ہو کے اور یہاں پہ اس کا اگر ہم کس لئے use کرتے ہیں تو database کو modify کرنے کے لئے query database کی ہم کو جیسے type کرنے ہے بہت بڑا database ہے اور اس میں ہم کو direct result چاہیے کہ x نام کا ویکتی ہے جس کی دس ہزار سیلری ہے اور جو پانچ سے دس دن تک کام کرتا ہے ایک گھنٹے میں ایک دن ایک ہفتے میں تو ایسے لوگوں کا ہم کو data چاہیے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم query type کریں گے تو وہ ہم کو data مل جائے گا ایسے manually ڈھونڈیں گے تو time لگ جائے گا بہت SQL کے طور پر یہ چیزیں بہت ہی آسانی سے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے filters type جیسے لگاتے ہیں جیسے آپ flip card پہ use کر رہے ہو وہاں پہ آپ نے ڈالا کہ ladies tops ladies tops آ جائیں گے girls tops ڈالا کہ نہیں میرے کو اور filter filter آپ لگاتے ہو کہ بھئیا میرا تو budget 500 روپے تو under 500 آپ کرتے ہو ٹھیک ہے تو وہ سب کیا ہے آپ query دے دیتے ہو تو اس طرح سے آپ ایک example کے طور پر سمجھ سکتے ہو کہ جب آپ کے پاس خوب جیادہ database ہوگا بہت بڑا database ہوگا 10,000 لوگوں کا 20,000 لوگوں کا database ہوگا تو آپ اس میں یہ manually نہیں ڈھونڈوگے کہ کر کے کہ ہاں بھئیا یہ فلا نام کے ویکتی ہیں آرتی نام کی ایک woman lady ہیں تو ان کا جو salary ہے وہ 20,000 ہے تو وہ آپ دیکھو کی 1 سے لے کر 10,000 تک rank پائے rank کی ہاں اس میں سے کون ہے آرتی آرتی بھی آپ کو کئی مل جائیں گی بٹھو سکتا ہے ان کی salary 20,000 ہو یا 25,000 تو آپ کو کون سا چاہی ہے 20,000 تو وہ آپ query type کروگے تو وہ result آپ کو دے دے گا تو structured query language آپ کو SQL جو ہے وہ اس چیز میں help کرتا ہے database structure create کرنے میں بھی آپ کو مدد کرتا ہے ٹھیک ہے modify بھی آپ کر سکتے ہو create بھی کر سکتے ہو اور کوئی چیز اگر لینی ہے آپ کو پانی ہے fetch کرنی ہے تو بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے high level language کی بات کریں are more easier to learn آسانی سے آپ اس کو learn کر سکتے ہو جیسے کی C language آگے ہم بات کریں a collection of raw facts and figures is called the data written in lower case letter مطلب یہاں پہ جو آپ کا small case میں ہوتا ہے اسی میں ہم یہاں پہ C کے statements جو ہوتے ہیں جو programs ہوتے ہیں اس کو لکھتے ہیں next بات کریں master file is used to store information that remains constant for a long time next یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں displays result of query اس کو کیا بولتے ہیں reports C programming language was developed for the Unix Linux یا operating system یا آپ کا کچھ بھی یہاں پہ options میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے dos وغیرہ تو یہاں پہ Unix آپ کا correct option بنے گا sequential file has the largest processing time آپ کے پاس آپ کے computer میں بہت ساری files ہوتی ہیں audio files text files mobile میں بہت ساری files ہوتی ہیں text files audio files video gif ہوتی ہے اور بہت ساری چیز pdf وغیرہ ہماری e-book اور بہت ساری چیزیں لیکن جو file سب سے زیادہ time لیتی ہے کھلنے میں وہ کون سی ہے sequential file تو یاد رکھنا important ہے میں بتایا آپ SQL structured language ہے اس کا full form بھی ہے یاد رکھے گا preprocessor preprocessor directives written before the main یہ آپ کو bracket جو دکھرا ہے یہ coding کا ہے ٹھیک ہے اور functions main void main جب آپ c level language یا python use کرتے ہو تو وہاں پہ void main 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 اس طریقے کے keywords کو وہاں پہ use کیا جاتا ہے دیان رکھے گا جو preprocessor directives ہوتے ہیں وہ ہمیشہ main اور bracket یہ function سے پہلے لکھا جاتے ہیں compiler کیا ہوتا ہے compiler آپ کا source code کو machine code convert کرتا ہے source code کیا ہوتا ہے source code وہ ہوتا ہے computer program written in a high level language ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے آپ source code function use to show the output on screen printf function آپ دکھ رہا یہ code ہے جو c level language programming میں use ہوتا ہے جب ہم کو output دکھانا ہوتا ہے screen running output get یہ بھی ایک keyword ہے جو c level language میں use کرتے ہیں اس کا full form get ہے جس کا mطلب ہے get get اور ch مطلب اس کا character ہے ٹھیک ہے function get defined in to koneo dot h یہ file ہوتی جب ہم get use کرتے ہیں تو ہم کو header file بھی لگانی پڑتی hashtag کے شاہر hash koneo dot h کر کے format specifier %d is used for int تو آپ کے سامنے یہا پہ c level language میں بہت سارے format specifier ہوتے ہیں اب دیکھے پہلا تو ہوتا int معنی ہو جاتا integer دوسرا ہوتا ہے character جس میں abcd آتی آپ کی تو c a r سے denote کرتے ہیں format specifier کو %c ہوتا ہے اور اگر string کی بات کریں جیسے کی ایک series آپ کو لینی ہے 1 2 3 4 2 کے بعد 4 6 8 ایسے کر کے series لیا ہے تو وہاں پہ آپ string use کرتے ہو اگر point میں آپ کو number چاہیے تو وہاں پہ float use کرتے ہو میں نے کیا بتایا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ چیزوں کو رٹ لیجیے کیونکہ یہ سب چیزیں practical کی ہیں but although questions بنتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں scanf کو کس طریقے سے use کرتے scanf کو use کرتے ہیں جب ہم کو user value لینی ہو ٹھیک ہے جیسے کی suppose آپ مان سکتے ہو کی جو ہمارا آپ کچھ type کرتے ہو ٹھیک ہے کی a plus b جیسے calculator ہے calculator میں بھی ایک بہت normal coding لگی ہو ٹھیک ہے اور C level language سے آپ ایسے programs بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ value لیتے user سے کی ایک value دیجیے تو ایک value user دے گا کچھ بھی دیا اس نے 10 suppose دیا تو آپ کو 10 جو user نے type کیا store کرنے کے لیے آپ scanf کا use کرتا ہو scanf یہ keyword ہے جو ki programming میں use ہوتا ہے input لینے کے لیے c level language میں تو وہ آپ نے a store کر لیا ٹھیک ہے 10 value ہے پھر آپ کہتے type another value یا type value for b جس کو add کر آنا a value میں b suppose post کرتا ہے 5 تو آپ b value بھی لی آپ user سے وہاں پہ بھی scanf کے through b value لگ ٹھیک ہے تو آپ store کر لی and then پھر وہاں پہ coding use کرتے اور finally sum دینا پڑتا ہے a plus b equal to 10 plus 5 is 15 ok تو user سے value لینا ہوتا ہے تو scanf کا use کرتے ہیں c level language میں float data type تو %f سے denote کرتے اور کیا ہوتی اس value جب point میں data لینا ہوتا ہے user سے تب float use کرتے ہیں جب ہم character میں لینا ہوتا abcd یا kuch name لینا ہوتا name آپ string میں آئے گا لیکن a b c d ایسا کچھ لینا ہے وہاں پہ %c ہم یہاں پہ use کریں گے character اس کا format specifier %c string کے لیے %s ہم use کرتے یاد رکھے گا format specifier کا sign کیسے ہوتا ہے تو یہ % کے ساتھ ہوتا ہے string کے لیے %s use کرتے ہیں یاد رکھے گا float یہاں پہ ہم نے بتا جو value ہوتی ہیں وہ ہم کو لینا ہوتا ہے اب use کرتے float an attribute that uniquely identify each row in a relation called primary key primary key جب ہم لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک unique identity ہوتی ہے جیسے کہ آپ سبھی کا role number ہے آپ سبھی کا registration number وہ different different ہے تو آپ کے پرائیمری کی کیا ہے your role number your registration number ٹھیک ہے جو کی ہر ایک entity کی یا ہر candidate کی یا ہر individual کی ہر ایک person کی الگ الگ ہوگی ہر ایک variable کی الگ الگ ہوگی آگے بڑھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں primary کی dba کا full form database administrator آگے بڑھتے variables variables are created in RAM random message memory create variables is equal to assign کیا درشاہ ہے تو یہ کیا ہے اسے assignment operator بولتے ہیں assignment operator دیکھیں اگر suppose آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر a plus is equals to b type c جو ہمارا coding ہے c level language میں تو ہمیں کیا result ملے گا to a plus is equals to b کا مطلب ہوگا a plus b کی جو value ہے وہ ہمیں دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں a plus is equals to b جب c level language میں ہم coding کرتے ہیں primary key can be primary key can be one that is unique from all the others ٹھیک ہے جو ki ہر ایک الگ person سے ہر ایک دوسرے person سے different ہوگی int n is equals to hundred جو ہے یہ آپ کو کیا کر رہا ہے ki آپ نے integer لیا ہے n جس value لی ہے hundred ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر c level language میں یہ سب coding دیکھنے کو ملتی ہیں set of instructions کیا بولتے ہیں تو level جو ہے اگر ہم بات کریں کب developed ہو تو 1972 میں اور اس کا discovery ہے کہ denis ritzy نے machine level language جو ہے fundamental language computer کی okay lt plus f9 کو کس لیے use کرتے ہیں تو compilation کی لیے use کرتے ہیں جب ہم compile کرتے ہیں program کو جو ہم نے type کیا c level language میں use use کرتے lt plus f9 okay denis ritzy نے c level language developed کی میں نے آپ کو بتایا java کے father کی بات کریں تو james gosling انہوں نے 1995 میں اس کو develop کیا اور guido van rossom کی بات کریں تو father of python جو ہے کہے جاتے python کا یاد رکھے گا اور java کا generation of computer کی ہم دیکھ لیتے بار پورا دیکھ vt im اس طریقے سے آپ یاد رکھے گا پہلے wacom کا پھر t for transistors کا آیا 2nd generation 3rd generation آپ کی integrated circuits 4th generation آپ microprocessors or last but not the least 5th generation آپ کی artificial intelligence کی ok تو یہ generation سے یاد رکھے گا پوچھا microprocessors کی اور 5th کون تو یہاں پہ artificial intelligence کی ok OR gate ٹھیک ہے یہ OR gate کیا ہے کب use کرتے ہیں جب parallel connected switches ہوتے ہیں تب ہم اور gate کا use کرتے ہیں SKI کا full form آپ کو یاد رکھنا ہے american standards code for information interchange html کا جو full form یاد رکھنا hypertext markup language similarly sttp کا یاد رکھنا ہے hypertext transfer protocol ok one byte is equal to eight bits ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے ok آگے بڑھتے ہیں one nibble is equal to کتنے bits ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے comment box میں comment کر کے یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ انگلیز کے errors والے question ہے بتانا تو کیا ہے more بھی آپ کی comparative degree ہے cleverer بھی آپ نے کیا ہوگا اگر session تو آپ کو میں بتایا تھا کہ بھائی اس میں یاد رکھنا کہ کبھی بھی دو words جن کا same level کے ہیں جیسے comparative more بھی comparative اور cleverer بھی comparative ہے تو ان دونوں کو ساتھ میں نیوز کر کے کیا لکھیں گے جو correct form of sentence ہوگا ہوگا he is cleverer than his cousin okay Ravi is the most best boy in the class دو دیکھیں یہاں پہ comparison super most اور best دونوں ایک ساتھ ہوگئے تو غلط ہو جائے گا صرف کیا use کریں ravi is the best boy in the class i prefer walking than swimming to prefer کے ساتھ ہمیشہ two لگتا ہے تو i prefer walking to swimming he is wiser than all to یہاں پہ ہم all سے بول رہے ٹھیک ہے comparing کس کے بیچ میں ہوتی ہے دو کے بیچ میں لیکن جب ہم سب ہم comparing کر کے ایک کو الگ کرتے ہیں یا best بتاتے ہیں تو وہ کیا ہو گیا بہت ساری لوگوں سے comparing ہو بہت ساری لوگوں سے comparing ہو اس کا مطلب یہ best ہے جو لڑکا ہے ہی تو ہی is the wisest of all super leٹی degree کا ہم اس طرح رہے بوس یاد رکھے گا مزہ آ رہی ہے تو سیشن کو ایک بار like بٹن دبا کے اور پیار ضرور دے دیں اپنا سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں تو اور شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ سبھی دوست مطر آپ کے بندو جو ہیں ان کو سبھی کو صحیح نالج ملتی رہے اور آپ کے آنے والے جو جونئر سبھ ان کو بھی صحیح لیول کی نالج ملتی رہے جو ان کے انٹرنس اگزائم کو کولیفائی کرنے میں ان کی مدد کرے گی یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ فریزل ورپس ہیں تو جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کو چھوڑ دیتی ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو فرنڈ بھی ہو سکتی ہے دونہ چیزیں ہیں تو اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوگا آپ کہہ سکتے ہو کہ جب مجھے ضرورت تھی تو اس نے چھوڑ دیا ایسے چھپ کے رہتے تھے آگے بڑھتے جب برائب دیتے ہو بہت سارے لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ پیسے دے کر ایڈمیشن کر لوں گا یا جگار لگا کے مہنت کر ایڈمیشن بہت آسانی سے ہوگا لیکن مہنت آپ کر نہیں پڑے گی اب یہ بولو کہ ایک دن کی پڑھائی میں تو آپ کو صرف ریزننگ اور مینٹل اپیٹیوڈ میں ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا چار گھنٹے آپ دوگے تو ایک آپ کو useful result ملے گا آپ کا score وہ اور بہتری بنے گا یہ دو سبجیک سے تو ان پہ فوکس آپ ضرور کر گ گریز anybody فارم کا مطلب ہے کسی کو کیا دینا گھوس دینا رشوت دینا برائیب سمون اکے ایٹ الیونتھ آور ایٹ آسٹ مومنٹ تو ہم نے آپ کو کب موڈل پہ دیا ایٹ الیونتھ آر آر آسٹ مومنٹ اکے اس سے پہلے بھی کئی موڈل پہ دیا ایسے جی کا پارٹ ہے تو to feel like fish out of water to feel discomfort بھائی fish ہے مچھلی ہے پانی میں ہی رہتی ہے پانی سے باہر نکال ہوگے تو کیا ہو جائے گی اور ڈر جائے گی تو پھر کیا ہوگا وہ فڑھڑائی گی اس کا مطلب اس کو discomfort ہوگا تو آسان ہے آگے بڑھتے نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے کچھ words ہیں آپ کے لیے تو hypokrisis کا مطلب ہوتا ہے deception دھوکہ دینا illusion okay hypohipnotize کر کے دھوکہ کرتے ہیں ڈھونگی دیکھ آپ نے سنا ہوگا کی کبھی کسی کسی کیا وہ کوئی بابا آیا مانگ سب بابا یہ جیسے نہیں ہوتے بٹ کچھ ہوتے بھی ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ایسا کہ کوئی بابا آیا اور اس نے جادو ٹھونا کیا اور گھر سے سب کچھ لوٹ لے گیا تو صحابدان رہیے آپ سب بھی گھر ہوتا ہوگا کہ جب آپ کے مات پیتا آپ کے اوپر ذمہ داری چھوڑ کے گھر کی کئی باہر گھومنے جاتے ہوں گے یا کئی باہر کسی ضروری کام سے جاتے ہوں گے تو اس ٹائم آپ ایسی گلتی مت کرے گا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جادو تونہ کچھ بھی کر دیتے جس سے آپ کو ہوش نہیں رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈیسیپشن دھوکہ کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ تو ہائیپو کریسیس کا مطلب ہے پاکھنڈی جس ہم بول سکتے ہیں illusion بول سکتے hypnotize کر دھوکہ کر دیتے یہ آپ یاد رکھیں گے تو ایک چھوٹی trick ہے جو relevant ہے اور آپ اس particular word کا meaning یاد کر میں مدد کرے تو frivolous کا مطلب ہے worthless worthless r addition ہو گئے و r t h l e s frivolous ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور آپ کو synonym رہا رہا آپ کو فری میں مل رہا ہے تو کچھ لوگوں کو اس کی value پتا ہے جن کو پتا ہے یہ پہ پڑھائی ہوتی ہے اور جن کو نہیں پتا ہے تو وہ تو اس کو ہلکے میں ہی لیں گے even not only this model paper جو بھی ہم نے classes کر وائیں ان سب کو ہلکے ملیں گے ہا ن but جو بچے نے intense exam میں بیٹھا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ کس طریقے سے آپ سے ماتا کی کرپا سے اور اوپر والی دیا سے آپ کو questions دیکھنے کو ملتے ہیں تو جو ایسی ہماری mentality ہوتی ہے کبھی کبھی جو بھئی فری کا ملتا ہے تو ہم کو اتنا توجہ نہیں دیتے اتنی importance نہیں دیتے اور جو لوگوں کو محنت کر کے ملتا ہے جو earn کر کے پہلے آپ نے earn کیا ہے یا آپ نے کچھ پیسے کمائے ہے اس کے درہ کچھ خریدا ہے تب آپ کو value رہتی ہے کہ میرے کو پڑھ کرنا ہے ملتا ہے تو اس کا مہتوی نہیں ہے ان سگنیفیکنٹ ہے آگے بڑھتے ایک سنانیمی devastation آپ تباہی اس طریقے سے جو ورڈز ہوتے ہیں یہاں پہ کٹسٹروفے سے ریلیٹڈ ہے کیاٹ نے ٹروفی گرا کے تباہی مچا دی گھر میں بہت اچھی ٹروفی آپ کے پاپا جی کو ملی انہوں نے گھر میں رکھی سجا کے لیکن آپ کیا کرتے ہیں بلی لی آتے ہیں کیٹ لے کے آیاتے کیٹ بھئی ادھر کھو دی اور وہ ٹروفی پر کھو دی اور اس نے ٹروفی دی گرا اب آپ کے پڑھنا شروع مطلب پھر تباہی آ جائے گی آپ بھئی ہی آپ کے گال پر تباہی مچا دی تو کیٹ نے ٹروفی گی را کے تباہی مچا دی گھر میں تو کیٹ اسٹروفی ڈیواز سٹیشن تباہی آپدہ آگے بڑھتے ہیں کموشن کلیاریون اور ڈسٹرب کموشن کا مطلب ہوتا ہے شورگل جیسے بہت سارے ڈسٹرب کا روٹین ہے وہ آپ کا پڑھنا لکھنا جانا کہیں کسی سے ملنے جانا اور ملنے نہ جا پانا ہا نا تو ملنے کا مطلب ہے فرینڈ سے ملنے بھائی گلت نہ سمجھ نا کموشن کا مطلب یہاں پی کیا ہو جائے گا کلیاریون ڈسٹرب اور شورگل ٹائپ میں اوکے اب یہاں پہ gkgs کی بات کرتے ہیں who composed us dhyay options یہاں پہ آپ چاہتے ہو mcqs اس طرح کے پیٹرن بھی ہم رکھ دی ہیں جس سے آپ کا interest بنا رہے اور interesting way سے آپ پڑھتے رہو option a پانی ڈی یہاں پہ correct answer ہوگا میں آپ کو ایسے questions پہلے کروا چکا ہوں مال vikagni mitra composed by تو یہاں پہ correct answer آپ کا بنے گا option a kalidas next دیکھتے ہیں lord buddha got enlightened lord buddha جیسے related تو question بنتا ہی بنتا ہے پڑھ لینا ضرور سے dedicated class کروائی time ملے تو ضرور دیکھ لینا نہیں ہے time تو بھئی کوئی بات نہیں lord buddha got enlightened کہاں پہ bodh گیا میں ان کو buddhi ملی تو bodh اور buddhi بہت آسان ہے relate کر کے آپ یاد رکھ سکتے چچنا ما was originally written in language کیا تھی چچنا ما کی بھئی پرسی پرسی چچنا ما آگے بڑھتے lothal جو آپ کا ایک site ہے تو یہ کہاں پہ ہے indus valley civilization کی site یہ lothal کہاں پر پڑھتی ہے تو یہ بندر گاہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے port ہے گجرات میں دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے گجرات میں harapan civilization was discovered in کس year میں harapan civilization کو discover کیا گیا تو 1921 one میں option a correct answer آپ کا ہونے والا ہے which of the following is a indus valley civilization site found in uttar pradesh uttar pradesh میں کون سا یہاں پہ آپ کا indus valley civilization site پائی جاتی ہے یہ پوچھ رہا ہے آپ سے alam geer جو ہے وہ آپ کی uttar پردیش میں پائی جاتی ہے lothal ابھی ہم نے discuss کیا گجرات میں مہن جداد پائی جاتی ہے آنسر یاد رکھے گا آلم گیر پورو کروک چھتر آپ سب بھی نہیں چھنا ہوگا تو پڑھتا کہاں ہے کروک چھتر گجرات میں مہار آسٹر میں ہریانہ میں کانپور میں ہریانہ میں پڑھتا کروک چھتر یاد کی theme of the world environment day تو world environment day منا 5 june کو سبھی کو پتا ہوگا نہیں پتا ہے تو یاد رکھے گا لیکن theme کیا تھی only one earth option C جو آپ کو دکھرا ہے correct answer بننے والا ہے یاد رکھے گا important ہے current کا question ہے آ سکتا 22 common wealth games جو ہے یہ برمینگم انگلینڈ میں ہوا which of the following country is the permanent member of the UN تو بھئیا یہ فریکا آپ کو یاد رکھنا ہے فریکا آپ کو یاد رکھنا ہے فرانس رشیہ اور یہ پہ آپ کو چائنا امریک اور انگلینڈ یہ سب جو ہیں یہ کنٹریز کے نام آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر بتانا ہے فریکا جو ہم نے بہت شورٹ کٹ میں لکھا ہے جسے آپ کو یاد ہو سکتا ہے کہ F فر کیا R ف کیا E ف کیا C ف کیا A ف کیا جو ہم نے already discuss کیا تھا United nations کے جو permanent member ہیں کمنٹ باکس میں آگے بڑھتے گربہ is related to which state تو یہ کس سے related ہے گجرات سے easy ہے numbers of players on both side of basketball تو both side اگر بولے گا ٹھیک ہے both side تو بھئی 5 اور 5 10 ہوتے مطلب 1 team سے 5 ہوتے اور 1 team سے 5 تو total 10 ہوتے on field لیکن بولے گا ہوتے ہیں جو کی on field کھیلتے ہیں how much part of rajasthan is desert تو کتنا percentage جو ہے وہ desert ہے rajasthan میں تو 70% آگے بڑھتے ہیں next question آپ کا یہ mental attitude کا ہے تو اگر آپ سے question یہ پوچھے x plus 1 upon x is equal to 4 ہے اور x square plus 1 upon x square کی کتنا ہوگا 16 minus 2 that means 14 تو 14 آپ کا answer بن سکتا ہے okay باقی یہاں پہ آپ یاد رکھے گا formula کو آگے بڑھتے ہیں if a seller sold an article at 800 loss of 20% occurred at what price should he sell the article so that he in 20% دیکھو کیا is 800 ka kuch bêج تے ہو 800 में 800 में 800 में 800 800 रुप ध्यान रखे आप बेच रहे हो और 20% का loss 20% का loss हो रहे तो किस तरीके से उस mobile को बेच ना चाहिए कि आप 20% का profit हो तो ये निकालने के loss हो रहा है तो हम 100 माइन 20 करेंगे गेन होता तो 100 20 करते 100 क्यों क्यों क्योंकि ये एक base है percent का मतलब होता है 100 कोई भी चीज होती है तो 100% होती है ठीक है लोग कहते जरूर है कि 200 300 500 परसें अट एक्चुल जो पूरा पूरा चीज होती वो 100 परसें होती है ठीक है 100 परसें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता 100 का मतलब सब कुछ किसी भी चीज का 100 का मतलब सब कुछ आप पूरा पूरा उस चीज के बार में बात कर रहे हो ठीक है तो 100 माइन 20 80 परसेंट और 80 परसेंट इस इक्वल टू आपका क्या है 800 रुप अना अगर आप परसेंट में निकालोगे तो 100 परसेंट है उसमें से 20 परसेंट का लॉस हो गया तो डारेक्ट आप लिख होगे क्योंकि यहाँ पर 100 बेस मान रहे तो 80 परसेंट और 80 इस इस आप कर दोगे 800 के ठीक है और जब 800 के कर जोगे तो फिर हम यहाँ पर 120 की वैलिव डारेक्ट निकाल लेंगे 120 कैसे आया यह 120 है आपका 20 वाला इंक्लूड कर लिया मैंने जब 80% का लॉस हो रहा हमारा वो जो सेलिंग प्राइस था कितना था 800 रुपीज हना तो जब हमे क्या करना हमे कौन सी वेल्यू चाहिए 20% प्लस पे गेन पे 100 plus 20 120 तो बाईया जब 80 इक्वल टू 100 है sorry 800 है और रुपया आपका अंसर बन जाएगा खटाक से लाइट ठोक दो अगर आपको मजा आई हो गई तो आगे बढ़ते हैं find the sum of series यह sum of series वाले भी question आ कर सकते हैं भाई मैंने बताया हुआ है ठीक है आप लोग यहाँ पे जान रखेगा A, D और L कैसे A means है आपका first term D means है आपका difference between the two numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on difference कितने हैं 2 और 4 के बीच में दो का 4 से 6 के बीच में कितने का difference है दो का 6 से 8 के बीच में कितने का difference है 2 का 8 से 10 के बीच में कितने का difference है 2 का last number last number हमरा क्या है 20 तक हमें find करना है 20 तक last number क्या हो जाएगा 20 got that आगे बढ़ते हैं ये formula आपका होता है sum find करने के लिए n by 2 2a plus n minus 1 और d ठीक है n पहले हम निकालेंगे n निकालने के लिए एक और formula आपको याद रखना है भाई करना तो पढ़ेगा बिना करे तो हो जाएगा मैनत तो करनी पढ़ेगा आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा तो सबी लोग मैनत जरूर करो ठीक है अगर आपको admission चाहिए तो otherwise कोई बात नहीं आपकी मरजी मेरा काम बता ना मैं बता रहा हूँ L is equals to A plus N minus 1 of D यह होता है formula दो formula इसमें लग रहे हैं पहला यह और दूसरा यह बस काम तमाम हो जाएगा ऐसे question का यहां से आपकी L की value आजाएगी बस देखे A की value यहां से रखनी है और L की value यहां रखनी है D की value यहां रखनी है N की value आजाएगी देखे किस तरीके से हम निकालेंगे यह देखे बस value रख दी हमने तो N की value 10 आजाती है अब क्या अब तो सब आपको value पता ही चल गई यहां पे आप रख दीजे value N by 2 का मतलब क्या है 10 by 2 2 तो इसको आप 5 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है 2 into A की value 2 हो जाएगी प्लस N minus 1 that means 9 into D का मतलब है 2 तो यहां पे 5, 4, 9, 2, 0, 18 18, 4, 22 into 5, 5, 2, 0, 10, 5, 0, 10, 1, 11 110 यहां पे आँजाएगा total sum ठीक है करके देख लीजेगा नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से पीछे कर लिजे और देखे फिर बिलकुल आएगा आगे बढ़ते हैं अगे यहां पे sum पूछ रहा है अब यह जो series है यह आपकी कुछ इस तरीके से लिखी हुई है 3 into 4 plus 1 upon 4 into 5 plus 1 upon so on ठीक है तो यह आपको समझ में आ रहा है अब देखे यहां पे क्या है difference जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे series पूछी जाती है sum में sums में कि इनका sum निकाली है भाई यह total sum क्या होगा तो ऐसे में आपको क्या करना है base देखना है कितने का difference है यहां तो 1 1 का difference है तो very good हमाई लेतो plus point है formula आपको याद रखना है कि 1 upon difference 1 upon first number minus 1 upon last number difference कितने का भी हो सकता है बट same होना चाहिए यह जैसे कि 3 और 4 के बीच में 1 का difference है 4 और 5 के बीच में 1 का difference है तो same है 5 और 6 के बीच में 1 का difference है सेम है 80 और 81 के बीच में 1 का difference सेम है यहां पर 2-2 का difference भी हो सकता था ठीक है तो difference जो भी होगा आपको देख लेना है लेकिन same होना चाहिए वो सभी में अब बस क्या है इसमें बस value रखनी है 1 upon difference का क्या मतलब है हमने बताया कि 1 का difference है तो 1 रखेंगे first number का मतलब है कि भाई अगर जैसे 1 upon 3 into 4 लिका है तो ये 1 upon 3 लिकेंगे हम पूरा ठीक है 1 upon ये 3 first number हो जाएगा देखें यहां पर 3 लिका है last number का क्या है ये जो अब जैसे 1 upon 80 into अरे भाई चल जा 80 into 81 लिका है ठीक है last number का हो जाएगा ये वाला लेंगे बाद वाला लेंगे first number तो पहले वाला लेंगे जैसे हमने भी आपको बताएगे यहां पर यह इस तरी के से होगा फिर इसको यहां पर value में आप रखोगे solve करोगे 27 minus 1 upon 81 तो 26 by 81 यहां पर इस question का answer बन जाएगा hope so आपको समझ में आ गया होगा very good आगे बढ़ते है next question हमारा है यह देखे इसमें आपको यह series दी हुई है हमने आपको standard deviation भी करवाया है mean भी करवाया है mod भी करवाया है statistics की proper अलग से हमने आपको separate class दी थी की आपने या नहीं की वो तो आप जाने लेकिन यहां पे भी आपके ऐसे questions बन सकते हैं तो मैं आपको तयार करके भेज रहा हूँ देखे mean निकालने के लिए बहुत असान है आप सभी को बता है सभी number का sum कर लेंगे upon जितने total term है वो लिख लेंगे उपर का sum करेंगे तो 90 आएगा total numbers कितने हैं 9 numbers हैं कैसे गिना सर देखे कैसे गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 है ना बस यह 9 लिख दिया 90 हमारा sum आ रहा है that means आपको डिवाइड करेंगे तो 10 answer आ जाएगा जो की mean देगा आपको mean okay ऐसे ही हमने median और mod भी निकालना सिखा है था नहीं देखा है आपने तो देखी जगा जाके अब हम reasoning के कुछ questions करते हैं तो यह question आपके सामने है question number आपको दिख रहा है 5 देखे क्या है 2 into 3 यहाँ पर 6 लिख दिया 3 into 5 15 लिख दिया time भी जाएगा लेकिन कर नहीं पाओगे ठीक है ruble किस से related है Russia से तो yen किस से related है Japan से ऐसे question भी आते है भाई GS से late करके reasoning में फसा दिये जाता है ना वो क्या था currency था वो अब हमने किया yen जो है currency है Japan की और ruble कहा की है Russia की ठीक है और ये question भी बन सकता है GS का ठीक है तो मतलब एक ऐसा question जो आपका GS वाला part भी किवर कर रहा है ओ भाई हसने की बात नहीं है ठीक है मतलब literally this is the very very important question currency पूछी जाती है आपकी ठीक है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं next question हमारा है if mobile is written as इस code में हम इसको लिखते है 131529125 यहाँ पे SHIWI को कैसे लिखेंगे देखे क्या है mobile देखे आप M को लिखा गया है 13 M13N 14O 15 O की value 15 B की 2 I की place value जस लिखी गई और कुछ नहीं है बस place value S की place value 19 H की place value 8 I की place value 9 V की place value I know you किस वी 22 और I की value 9 तो यह आपका आंसर बन जाएगा इस question के लिखे Just We have written the place value of the particular number Option A Correct answer आपका बन जाएगा Question number Next है यहाँ पे If Kaden is related to इस code में हम लिखते हैं तो boy को किस code में लिखेंगे अब देखे यहाँ पे J10K 11 होता है यहाँ पे क्या लिखा है 12 लिखा है That means Plus 1 करके लिखा है क्या पता नहीं हो सकता है लिखाओ तो अब यह नहीं कि आपने देखा भई आप 11 Plus 1 करके लिखा गया है तो हम इसमें भी बस खटाखट खटाखट apply कर दें गलत हो जाएगा पहले confirm जरूर कर लेना सर confirm कैसे करें confirm भाई देखो कैसे करो आपने यहाँ तो देख लिया कि 11 Plus 1 is equals to 12 very good next वाला भी तो देखो I की value क्या है 9 Plus 1 है क्या हाँ सर है 10 लिखा क्या है न R की value देख लेते है भाई पूरा चेक करना है last तक कहीं भी फसा सकता है examiner बहुत चलाक होते हैं आपसे हमसे भी बस यह है कि उनकी नस-नस को पकड़ना हमारा यहाँ पे काम है तो हम आपको करवा रहे है वो सब भी pattern 18 Plus 1 19 होता है तो यह देखे 19 चेप दिया गया है यहाँ पे A की value 1 होती है 14 Plus 1 करके चेप दिया गया similarly आपको भी चेप देना बाई जो भी place value है Plus 1 करना है और चेप देना है 2 Plus 1 3 15 Plus 1 16 25 Plus 1 26 तो 3 16 26 यह आपका answer बन जाएगा इस question के लिए What that option B correct answer यह वाला question मैंने आपको बहुत करवाए अगर आपने seriously attend की हैं क्या प्योगे water को क्या किया गया है bag अगर जिसको यह question का concept नहीं clear है भाई मैं बताई देता हूँ अब क्या ही पूछोगे आप लोग कल तो पेपर है आपका BC वालों का और आने वालों दिनों में देखे इसमें ऐसे questions में क्या करते हैं right हम answer पे जाते हैं अब जैसे इसमें आपका लिखा है की what will you drink if you are thirsty भाई पानी प्योगे ना तो बस पानी को देख लो क्या बोला गया है पानी is called as bag तो बस bag यहाँ पे answer हो जाएगा that's it बस यही आपकी trick है चोट इसी final जो answer है उसको पकड़ो क्या बोला गया इस called बस हो जो सामने लिखा है bag बोला गया था bag लिखती है हमने कोई issue नहीं है अगर आपको 17 का square पता है तो बहुत easy हो जाएगा otherwise आप सोचोगे कि कैसे बना तो 17 का square होता है यह 289 80 का square क्या हो जाएगा 6400 option C so यही कुछ questions थे हमारी तरफ से बाकी यहां पर e-book के बारे मैंने आपको बताया ही है अभी भी time है भाई आप ले सकते हो और यहां पर अपना जो scoring part है reasoning mental aptitude या numerical aptitude यहां से prepare कर सकते हो और अगर आपका GK का एक important part है जो current affairs वो भी पढ़ना है तो वो भी आपको इसी में मिलेगा और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि दो master videos मिलेंगी जिसके तरह मैं आपको सब चीज़े समझा रहा है market में हमारे नाम से जो है वो fake चीज़े भी बेची जा रही है भाई तो थोड़ सा ध्यान रखेगा ठीक है कहीं भी पे मत करिये मैंने आपको बताया है post भी जाला था कि दो ही सिर्फ हमारे official medium से है एक हमारी official website यहां पे हमारी official website के name से ही आपको चीज़े मिलेंगी और दूसरा हमारा जो हमारा whatsapp number है ठीक है whatsapp number अगर आपको नहीं पता है तो हमारे telegram जोइन करिये official उस पे आपको whatsapp number भी मिल जाएगा जो हमारा official whatsapp number है telegram पर जोइन कर लिजे और भाई instagram पर जोइन कर लिजे क्योंकि वहां पे भी हमापको बहुत कुछ important चीज़े डालते रहते हैं कभी कोशिंस कभी कभी अपडेट्स जो भी चीज़े होती है और telegram पर भी हमापको कोशिंस या अपडेट्स छोटे छोटे दिया करते हैं ठीक है बाकी यहाँ पर आपकी मरज़ी है description box में लिंक है जैसा चाहें वैसा करें और अपने सभी लोग को मैं आपको बोलूँगा कि भी या all the very best और अच्छे से paper करिएगा बाकी जैसा भी है आप हमें paper के बाद में message करके या whatsapp करके जरूर बताएगा जो भी आपका review है हमाई classes से आपको फाइदा मिला नहीं मिला कितने questions आए क्या आपका कैसा रहा ऐसा pattern रहा हा ना questions देखने को कौन-कौन से मिले and everything जो भी questions याद हो आप हमें share जरू करिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो आपके juniors होंगे और वो जब entrance exam की दियार करें तो उनके भी साथ हम आपको जो आपके द्वारा दिये गए questions है वो share कर सकें आपको भी share किये जो आपसे senior अभी एक साल है उन्होंने दिये थे और यही काम हम आपके hereditary way में करते रहेंगा आप समझ गया होगी ठीक है family में नहीं तो family को subscribe कर सकते है अपनी सबी दोस्त, मित्रों और juniors को हमारा अगर ये आपको चीजे पसंद आती है classes पसंद आती है तो suggestion आप कर सकते हो अपना ख्याल रखे very very all the best to all of you माता सरस्वती जी का आशिरवाद और उपर वाले का आशिरवाद आप सभी के साथ है सदा बने रहे है अपने माता पिता का ख्याल लखे और सेवा करते रहे है उनकी जै हिंद जै भारत